کو خوش کر کے نا مذہر لے نماز پڑھیں نماز کا نا انکار کریں نماز کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ السلام نے بھی حضایت فرما دی تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو بعد میں جو وقت سومت پر آیا کہ شراب پی کے لوگ نماز پڑھاتے بڑے بڑے بکار مسلحوں پر وہ حاکم وقت ہوتے تھے ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا صحابہ کرام نے اپنے عصوے سے ثابت کر دیا کہ امام جیسا بھی ہونا چاہیے تو یہ اگر اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں تو اچھے سے اچھے کو بنائیں اگر آپ کے بس میں نہیں لوگوں نے کسی کو بنا رکھا تو آپ جگڑہ نہ کریں اس کے پیچھے پڑھیں آپ کی نماز بالکل پوری ہوگی اس کو گناہ ہوگا تو ہوگا آپ نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے امام جو کارٹ چھان کر نمازیں پڑھیں گے تو صحابہ کرام بیچارے پریشان ہوئے کہ ہماری نمازوں کا کیا بنے فرمایا تو مانے پوری نماز کا سواب ملے گا جو وہ کمی بیسی کریں گے اس کے وہ خود سے مدار ہیں نماز پڑھنے سے انکار نہ کرنا امت کی وحدت کے لئے حضور نے سبق دیا اب جو ہم بیختن آ کر پیشانی پر پڑھتے ہیں کہ لکھا بریلی جو بندی اہل حضیث فران اور وہ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں یہ تو دوسرے پر کہ قبلہ روخ ہے قرآن پڑھ رہا ہے بلکل طریقہ حضور کا اللہ اکبر سے سلام تک ہے آپ نماز پڑھیں اس میں کوئی کتائی ہوگی بہتتا پھرے گا آپ کی نماز کو اس میں کوئی نقصان پڑھا نتھی نہیں ہوتی امام کی نماز کے ساتھ ہماری نماز ہے کہ اگر اس کی نہ ہوئی تو ہماری بھی نہ ہوئی صرف یہ دسپلن ہے کہ کٹھے پڑھو نماز ہر ایک کی علاقے لگ تیش ہوتی ہے ایک ہی صرف میں دو ساتھ ہاتھ کھڑے ہیں ہو سکتا ہے اس کی قبول ہو جائے دوسرے کی نہ قبول ہو اپنی نیت نیک کرنی چاہیے امام کا رونا نہیں ہونا چاہیے وہ کیسا بھی ہے نا اگر آپ کا اختیار ہے کسی جگہ تو آپ ضرور مشورہ دیں کہ اچھا امام منتخب کریں اگر بے بسی ہے یا کچھ دوسرا علاقہ تو آپ جو بھی وہاں ہے نا اس کے پیچھے پڑھیں نمازیں جب سے علاقہ ہو گئی یہ فتوہ لوگوں نے دے دیا کہ فلان فرقے کے پیچھے نہیں پڑھنی اس وقت سے امت برباد ہوگی جو وحضر کا سمان تھا کہ قومت کا نماز سے کٹھی کرتی جنام صاحب جو وہ بھی ان کو کنچی ٹھیر دی کہ نماز نہیں پڑھنی فلان گروہ کے پیچھے یہ بالکل اسلام میں ایک نئی ڈزت ہے جو ان لوگوں نے جا دیا جالی فتوہ کوئی یہ حکم نہیں صحابہ کرام زبان اللہ علمہ جمعین کے دور میں حضرت عثمان کے نماز سے یہ سارے گروہ پیدا ہو گئے شیعہ بھی پیدا ہو گئے خارجی آ گئے موت حضرہ بھی کسی صحابی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا شیعہ کے پیچھے بھی نہیں پڑھنے سے انکار کیا کہ نماز پڑھو اگر یہ غلط کوئی بات کر آپ اندازہ کریں حضرت عثمان رضیوں کی رواداری کا حوصلے کا کہ جب ہم کو روہ نے گہرا ہوا تھا مسجد پر قبضہ کر لیا آپ کو مسجد میں جانے سے روک لیا تو آپ کے بانجن عدین عبید اللہ بن عدین نے آ کر پوچھا کہ امام بارک تو آپ ہیں وہ فتنے والا شخص نماز پڑھتا ہمارا دل نہیں چاہتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے جو صرف زبان سے برانی کہہ رہے قتل کری آئے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا نماز بہترین کام ہے یہ کام جب وہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملکل کرو میرے ساتھ جو ظلم زیادتی اس میں ساتھ نہ دو نماز پڑھنے سے انکار نہ کرنا صحیح بخاری کچھ نہیں بڑی بات اپنے قاتلوں کے بارے مقابل نماز سے ایک اچھا کام ہے اگر وہ یہ کرتے ہیں تو یہ تو ان کے ساتھ کرو یہ سبک ان لوگوں نے بلا دیا ہر مرلہ جو کہتا ہے کہ خلان گرو جو کافر میں پھر مسلمان رہت رہنگ ہیں کافر ہی کافر ہیں کافر وہی ہیں جو آپ کا کرمہ پڑھتا اس کا کوئی مسئل کو رقیدہ ہے وہ فہم کا اصطلاف کر رہے ہیں اس کی سمجھنے والا ہے اگر نیت نیک ہے تو انشاءاللہ نظار نہ مغفی صنورہ میں گئے ان سب کے سینوں سے اللہ ناراضگی نکال لے گا یہ بائی بائی بن کر جنت میں بیٹھے ہوں گے بریری بھی دیوبنجی بھی سیعہ بھی سارے اہل عزیز کوئی بات نہیں نیت نیک کریں فساد سے بات آئیں کافر نہ کہے پھر کوئی بات اپنے فہم پر اتنا اصرار جدا جو میں نے سمجھا یہ وئی ہے باقی سب کافر ہیں گمرہی کی بات کہو میں نے یہ پڑھا میری سامنے مگر ہو سکتا یہ غلط ہی ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جو میرے خیال میں مہنے درست مگر ہو سکتا درست ہی ہے بڑے بڑے نیک امام یہ کہہ کے مرے ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں یہ درست ہے مگر میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا یہ غلط ہو اور جو دوسرے ان کی بات تو میں خطا کہتا ہوں مگر یہ کامل سواب ہو سکتا وہی درست ہو پہلی نہ ٹھیک ہو تو اتنا حوصلہ رکھنا تیئے یہ امت کو برباد نہیں کرنا دے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے ہیں اللہ نے اطلاع دے دی کہ بچھرا پوجا تو غصے میں آئے حارون علیہ السلام کو بڑے بھائی ہیں تین سار بڑے نبی ہیں داری سے فکرہ سر سے اور کہا تو نے کیوں نہ صحیح انسلام کیا تو انہوں نے کہا میں اس سے ڈر گیا کہ تو یہ نہ کہے کہ میرے بات تو نے منی اسرائیل میں تخریق پیدا کر دی دو گروہ بنا دی تیرے فیصلے کے انتظار میرا کہ جو موسیٰ آئیں گے اصل انچارج تو وہ ہیں یعنی اس لئے یہ رک گیا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ فررکتا بہنا اسرائیلیوں میں تو انہیں گروہ بنا دی شرک ہوتا ہوا دیکھ یہ چھوٹی چھوٹی بات وہ نہیں مسلمان وہ نہیں مسلمان کیوں نہیں مسلمان بریلوی نظر آئے دیوبارہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھو اگر ان کے عقیدے میں کچھ غلطی ہے تو جواب اللہ کو دیں گے وہ بھی بادنیت لو عوام کا کیا کلا کرے ہو وہ بچارے تو اپنا عالم پر اعتماد کرتے ہیں جاتے ہیں وہ سراتہ قرآن رضی کو سمجھ سے بچارہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے آپ کیا کریں آپ عام پبل کے لوگ کافر کہنے سے پرہید کرنا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ ایک سرس کلمہ پر رہا آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ پرانے مجید دیکھیں اللہ تعالیٰ دیگا دیگا کہتا ہے کہ اپنی زبانوں سے یہ نہ کہتے جاؤ کہ یہ حرام ہے یہ حلال حلال حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے بندوں کو کوئی حق نہیں یا صاف دلیل ہو آپ کے پاس کہ اللہ نے اس کو حرام کر ورنہ رسول اللہ بھی حلال حرام نہیں کر سکتے آپ پچھاتنے ہیں میں اللہ کا حلال حرام اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتے قانون سازی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وہی حاکم ہے اس کو حق کہ وضعیت کو حکم دے اس لئے پوری عمد مانتے ہیں ایک اشارے جو ہے نا قانون ساز وہ صرف اللہ کسی آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ دعا بھی کریں اور اس سے مسئلہ بھی کریں کہ امت کا جو ہے نا آت فرما کا تاکہ ہاں یہ امت کا جو ہے نا پغاڑ نفرت غصہ بغس کینا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا سمت کا یہ ہے کہ اتحاد ہو اس میں اور یہ جو نفرت نے ختم اس سے بہت بیٹھنا ہے نا یا کرسی پہ کوفت ہوتی ہے چلو کوئی بات نہیں بات شروع ہو جائے پھر آپ صاحب اللہ قوت دے جہتا کوئی بات تھاک پتاتا ہی عمر بھی ہے چلو دعا فرمائیں